دوستو کہ آپ بھی نکولاس پورن کی بلے بازی دیکھ کر خوش ہے تو ویڈیو کا لائک ضرور کیجئے گا دوستو چھے گیندوں میں چاہیے تھے پانچ رن گیند بازی کر رہے تھے ہرشل پٹیل بلے بازی پر آویش خان کے ساتھ روی بشنوئی پھر ہوتا ہے ایسا چمتکار پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے پورے کرکٹ جگت کی آنکھیں تو آگرکار لکھنو اور بینگلور کے بیچ مہا مقابلے میں ایسا کیا ہوا دوستو بینگلور اور لکھنو کے بیچ کھیلے گئے بلوک بسٹر مقابلے میں انتیم گیند تک درشکوں کی ساسیں تھمی ہوئی تھی کیونکہ انتیم گیند پر جیت کے لیے لکھنو کو کیول ایک رن چاہیے تھے گیند بازی کر رہے تھے ہرشل بٹیل لیکن اس گیند باز نے کچھ ایسی کردود کر دی جس کے بعد تو پورے کرکٹ جگت ویوادوں کا نیا کھاڑا بن گیا ہے دراصل آپ کو بتا دے بینگلور کے چننہ سومی سٹیڈیم میں اپنی دمدار بلے بازی کے دم پر دو سو بارہ رن بنائے تھے اور اس لکشے کو حاصل کرنے اتری لکھنو کی پاری شروعات میں سوکھے پتوں کی طرح اڑ گئے جس وجہ سے میچ بھس گیا حالا کی حالت تو ایسی ہو گئی تھی کہ انتیم گیند پر پانچ رن چاہیے تھے لیکن دھیرے دھیرے یہ مقابلہ اور بھی قریب جاتا گیا پہلی گیند پر جہاں ایک رن بنا تو دوسری گیند پر مارک وڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں تیسری گیند پر بلے بازی کرنے آئے روی بشنوی دو رن لے لیتے ہیں تو تیسری گیند پر ہی وہ کیول سنگل لینے میں کامیاب ہوتے ہیں درشکوں کی ساسیں بڑھتی گئی مقابلے میں رومالچ اپنے چرم پر جا چکا تھا لیکن تب ہی پانچوی گیند پر جہا دیو انات کٹ جیت دلانے کے پریاس میں آؤٹ ہو جاتے ہیں اور مقابلہ پھر برابری پر پہنچ جاتا ہے اندھ میں میچ ایک گیند پر ایک رن پر آ کر رکھ چکا تھا دونوں ٹیمیں جیت سکتی تھی کروڑوں درشک اس مقابلے پر نظر جمائے ہوئے بیٹھے تھے گیند بازی کرنے کے لیے ہرشل پٹیل اور بلے باز میں سٹرائک پر تھے آوش خان لیکن تب ہی اس گیند باز نے گیند ڈالنے کا پریاس کیا پہلے نون سٹرائکر اینڈ پر کھڑے روی بشنوی کو آؤٹ کرنے کی کوشش کی لیکن اس میں وہ ناکامیاب ثابت ہوئے پر دوستو مانگ کٹ میں ناکام ہونے کے باوجود وہ رکے نہیں اور روی بشنوی کو دوبارہ رن آؤٹ کرنے کا پریاس کیا انہوں نے وکٹوں پر گیند باری حالانکہ انہوں نے جو کیا وہ نیاموں کے خلاف تھا ایسے میں ایمپائر نے ان کی اپیل کو نکار دیا اور چپ چپ گیند بازی کرنے کے لیے گا اور آخر کار ہرشل پٹیل کو گیند ڈالنی پڑی جس پر بلے باز بیٹ ہو جاتا ہے آوش خان کے بلے سے گیند کا سمپرک نہیں ہوا لیکن ورات وکٹ کے پیچھے دنے شرکار تک گلتی سے کر دیتے ہیں ایک گلتی اور دستانوں میں گیند کو پکڑ نہیں پاتے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آوش خان اور روی بشنو ہی مل کر ایک رن دوڑ کر اپنی ٹیم کو کبھی نہ بھولنے والی جیت دلا دیتے ہیں تب جا کر درشکوں کی ساس میں ساس آئی اور بینگلور میں سبھی راتوں پر پانی پھر گیا اور لکھنوں کو اعتحاسک جیت حاصل ہوئی لیکن دونوں اس آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہرشل پٹیل کو ایسا کرنا چاہیے اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد